لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سابق وفا کی وزیر اکلیتی امور ڈاکٹر پال بھٹی کی قیادت میں مسیحی وفت نے سینٹر پولیس آفیس کا دورہ کیا اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی مسیحی وفت میں ندیم ڈینیل جرائد بھٹی کامران اجاز اور عظیم بھٹی سمیت دیگر شخصیات شامل تھے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مسیحی وفت کو اکلیتی شہریوں بلخصوص مسیحی شہریوں کی تحفظ اور سہولت کے لیے چاری اقدامات بارے اگاہ کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسیحی شہریوں کی جان و مال اور مذہب مقامات کا تحفظ پنجاب پولیس کی آولین ت درجی ہے مسیحی سمیت تمام اکلیتی شہریوں کو پولیسنگ خدمات کی بہت سانی فراہمی کے لیے صوبے کے تمام ازلامی مساق سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ان مساق سینٹرز کے ذریعے مسیحی شہریوں کو کسی بھی مسئلہ کی صورت میں فوری سروس فراہم کی جاتی ہے ڈاکٹر عثمان انور نے مسیحی وفت کو بتایا کہ اتوار کے روز لاہور سمیت تمام ازلامی گرجہ گھروں کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنایا جاتے ہیں مسیحی وفت کو سینٹر پولیس آفیس میں شہدائی اور گازی وال سمیت دیگر شعبوں کا دورہ کروایا گیا ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودری ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان ڈی آئی جی ایلیٹ سادق علی ڈوکر ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر اے آئی جی ایڈمن امارہ اتر سمیت دیگر افسران بھی موقع پر موجود تھے سینٹر پولیس آفیس میں میٹنگ کے بعد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مسیحی وفت کو مساک سینٹر لیبرٹی کا دورہ کروایا جہاں مسیحی وفت نے مساک سینٹر میں سروس ڈیلیوری کی فراہمی اور ورکنگ بارے جائزہ لیا ڈاکٹر پال بھٹی نے اقلیتی شہریوں کو خدمات کی فراہمی کے لیے پنجاب پولیس کی حال یا اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا ڈاکٹر پال بھٹی نے کہا ہے کہ مسیحی شہریوں کی جان عمال کے تحفظ کے لیے مساک سینٹر میں دیگر پروجیکٹ لائک تحسین ہیں ان پروجیکٹ سے صبح بھر میں مسیحی شہری مستفید ہو رہی ہیں موسیقی